اسلام علیکم بیوریس تو کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو فارمی چوزوں کو پالنے کا طریقہ بتانا تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ موسم جو ہے چوزیں نکلوانے کے لحاظ سے کافی اچھا سمجھا جاتا ہے کافی مٹوہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ موسم جس میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ جرمی اس میں چوزیں کافی زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چوزیں پائل بھی جاتے ہیں مطلب کہ نہ زیادہ بیماریاں اٹیک کرتی ہیں اور نہ ہی وہ کمزوری یا سردی یا گرمی کی وجہ سے نہیں مرتے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ چوزیں بھی دکھانے تھے دراصل یہ میں نے چوزیں کسی کو دینے کے لیے خریدے ہیں اس نے سپیشلی میرے سے منگوائے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ چوزیں دکھا دوں پہلے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہیلدی چوزیں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہے دیکھ کر لیے ہیں اب ان کو جو ہے ہمیں پانی اس کے اندر میں نے پانی دیا تھا یہ پانی انہوں نے ختم کر دی ان کو میں اور دے دوں گی پانی اور باہر ابھی بھی ایک چوزیں بیچنے والا آیا ہوئے اس کی آواز بھی آ رہی ہے ان کو میں نے یہاں پہ باجرہ دیا ہے اگر آپ بھی ایسے چوزیں پالنا جاتے ہیں میں آپ کو پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ والے جو چوزیں ہوتے ہیں یہ زیادہ تر مرگے ہی ہوتے ہیں کوئی خوش کسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شاید ایک دو مرگیاں نکل آتی ہوں ورنہ یہ زیادہ تر مرگے ہی ہوتے ہیں اب ان کو ناشتے میں میں صبح ایک انڈا جو ہے بوائل کر کے اور ساتھ چنے جو ہوتے ہیں کابلی چنے ان کو بھی میں نے اوبالا اور ان دونوں کو گرائنڈ کر کے مکس کر کے میں ان کو دیتی ہوں ٹھیک ہے میرے پاس دو دن ہو گئی ہیں یہ آئے ہوئے وہ میں دے رہی ہوں ان کو اور آپ باجرہ دے سکتے ہیں یہاں پہ سارا دن ان کے پاس باجرہ پڑھا رہے ہیں ان کو ابھی صحیح طریقے سے کھانا تو نہیں آتا لیکن دیکھیں نا نیچے بھی سارا باجرہ انہوں نے گرائیا ہوا ہے تو یہ کھاتے رہتے ہیں وہ پنجرہ جو میں نے چڑیوں والا تھا اسی کے اندر ہی میں نے ان کو رکھا ہوا ہے اور تین چار دن تک بس یہ جلے جائیں گے یہ چوزیں ایزیلی پل جاتے ہیں اور یہ بیمار بھی کم ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا خطرہ جو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو باہر جو پرندے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئے ہو گئے اور چیل وغیرہ ہوتی ہیں یہ ان چوزوں کو اٹھا کے لے جاتی ہوتی ہے تو ان سے اگر وہ چوزیں آپ کے بچ جائیں تو یہ بیمار بہت ہی کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت آسانی سے پل جاتے ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ اتنے سے چوزیں ہیں اور میں نے ان کے لئے اتنی زیادہ جگہ ساری میں نے جگہ ان کے لئے رکھی ہوئی ہے وہ یہ آرام سے گھوم رہے ہیں میرے جتنے بھی نائے چوزیں نکلتے ہیں چاہے وہ میں مرگی کو بیٹھا کر نکلوا ہوں یا پھر یہ والے چوزیں میں اگر خریدوں تو سارے کے سارے میں اسی پنجر میں ہی رکھتی ہوں جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی باہر سے کوا وغیرہ نہ اٹھا سکے تو پھر میں ان کو باہر چھوڑتی ہوں باقی جو ہیں مجدیاں میری وہ باہر ہیں وہ میں آپ کو جاندے سے دیکھا دیتے ہیں باقی سارے باہر ہیں اور اوپر بھی میں آپ کو دکھا دوں اوپر میں نے چڑیاں رکھی ہوئی ہیں چڑیاں بھی میں آپ کو دکھا دیں қسندے қسندہ қسندے қسندہ 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 آج میں بہتی ہوتی ہے ان کو بس یہ ہوتے کہ زیادہ سردی نہ لگی ان کا تیمپریچر جو ہے آپ ٹھرٹی سیون ڈگری رکھیں ٹھیک ہے ایک ہفتے تک جب آپ نے خریدی ہیں ٹھرٹی سیون رکھیں اس کے بعد آپ ٹیمپریچر جو ہے ٹھرٹی فائیو رکھیں اب ٹیمپریچر کا کیسے پتہ چلے گا آپ ہائی گرو میٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ جو انکیو گیٹر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ ہائی گرو میٹر نہیں لینا چاہتے زاہری بات ہے وہ مہنگا بھی کافی ہوتا ہے اور اس کا کام ٹیمپریچر دکھانا ہے آپ آم سا تھرمومیٹر ب بھی آپ کو ٹیمپریچر ریٹ کرنا آ جاتا ہوتا ہے ڈیجیٹل تھرمومیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو دوسرے والا ہوتا ہے وہ والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں مرکری والا ٹھیک ہے وہ ٹیمپریچر آپ یوز کریں وہ آپ کو ٹیمپریچر کب بتا دے گا اب آپ کو ٹیمپریچر تو پتہ چل گیا اب آپ اس لحاظ سے مینٹین کیسے کرنا ہے آپ کوئی بھی ڈگترے میں آپ رکھ رہے ہیں پنجرے میں رکھ رہے ہیں آپ وہ پیلے روشنی والے جو بلب ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کریں ان کی ہیٹ زیادہ ہوتی ہے جیسے سردیاں ہیں اگر رات کو بھی جیسے تیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو چوزے سردی میں اکڑ بھی جاتے ہیں تو آپ وہ والا بلب اون کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس بلب کی جو ہائٹ ہے یعنی کہ اگر یہاں پہ چوزے رکھے ہیں آپ نے تو بلب کافی اونچا لگا ہوا ہو تاکہ چوزے جویں بلب سے جل نہ جائیں یا پھر زیادہ نقصان نہ ہو ٹھیک ہے ان کی پہنچ سے دور رکھنا ہے اور ان کی پہنچ سے اپنا رکھیں یہ نہ ہو کہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جائیں اس چیز کا بھی اپنے خیال رکھیں تو انشاء اللہ یہ چوبے بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی ویکسین یہ ہے اکثر کی ویکسین ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوئی ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت بہت